ایک خبر کافی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے یہ خبر ہر کسی کے موبائل کے ووٹس ایپ میں پہنچ چکی ہے فیس بک پہ پہنچ چکی ہے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی پہنچ چکی ہے خبر یہ ہے کہ پندرہ جون کے بعد دوبارہ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا یعنی کہ پوری طریقے سے ایک بار پھر ہندوستان میں لوگ ڈاؤن لگ جائے گا یہ خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تو آج اس خبر کی پشتی کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائے جا رہی ہے کیا واقعی لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا ساہری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا حالانکہ ڈھائی سے تین مہینے کا لوگ ڈاؤن ہندوستانیوں نے دیکھا ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں کتنی پرشانییں ہوئی ہیں ہر طبقے ہر قطعے کے انسان کو یہاں پر بہت پرشانی ہوئی ہیں پروازیوں کو ہم نے دیکھا ہے کافی موتے بھی ہوئی ہیں اس وقت پورے ہندوستان کی ایکنومی گر چکی ہے ہندوستان کافی پچھڑ چکا ہے تو ایسے حالاتوں میں یہ قیاس لگانا کہ لوگ ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا ایک میسج جو وائرل ہو رہا ہے آپ کے سامنے سکرن شاٹ ہے اسکرنز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ لکھاتا کہ گرہ منتالے کی طرف سے ہی سنکیت مل رہے ہیں کہ پندرہ جون کے بعد دوبارہ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ سوچ کا لوگ پرچان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں اگر دوبارہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ کافی مہینوں سے ہندوستان نے لوگ ڈاؤن کا پالنگ کیا ہے اور اب جب آٹھ جون سے پوری طریقے سے ہندوستان سے لوگ ڈاؤن ہٹا لیا گیا ہے حالانکہ کچھ اسٹیٹس میں ہاتھ سپورٹس ایسے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کی رسٹرکچنز ہیں لیکن زیادہ تر جو ایریاز ہیں سٹیٹس ہیں ڈسٹرکس ہیں وہاں سے لوگ ڈاؤن ہٹا لیا گیا ہے تو جب اس طرح کی خبریں اُڑ رہی تھیں اس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی تھیں تو پریس انفرمیشن بیورو نے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہیں یعنی کہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہونے والا ہے جو بھی یہ خبر پھیلا رہے ہیں وہ غلط خبر ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کافی پہلے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ اس طرح کی جو مس انفرمیشن ہے کرونا وائرلس کو لے کر اس کو اسپیٹ نہ کی جائے لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کی جو غلط انفرمیشن ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس لیے لوگ پرشان ہیں ہر ایک انسان اگر آپ باہر نکلیں گے تو اس کے یہی سوچ رہا ہے وہ کہ کیا پندرہ تاریخ کے بعد لوگ ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں اپنے اس طرح سے آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمیں انفرمیشن ملی ہے یہ خبر ٹوٹلی فیک ہے یہ خبر ٹوٹلی آپ لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے ہیں صرف بھرام پھیلا رہی ہے یہ خبر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پندرہ جون کے بعد کوئی بھی لوگ ڈاؤن نہیں لگنے والا ہے حالانکہ ہندوستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں دس ہزار کیسز ابھی بھی چوبیس گھنٹے کے اندر ہیں اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنے کیسز میں اصافہ ہوتے جا رہا ہے اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو مائگرینٹس ورکر تھے وہ اپنے اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں تو جو وائرس جو تھا وہ شہر تک تھا وہ اب قضبو تک بھی پہنچ چکا ہے گاؤں تک بھی پہنچ چکا ہے اس لیے اس کے کیسز وہاں بڑھ رہے ہیں واقعی مہاراچ اور دہلی کی بات کریں تو یہاں پر کیسز چرم سیما پر ہیں لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوبارہ لاکڈاؤن لگا دیا جائے گا کیونکہ بہت سے ترک ہیں اگر ہم ترک کو بھی سوچیں تو جس طریقے سے یو پی کی ایکنومی گری ہے یا ہندوستان کی ایکنومی گری ہے تو کوئی بھی سی ایم چیف منسٹر یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ لاکڈاؤن کو امپوس کیا جائے اور ایکنومی کو دوبارہ گرائے جائے کیونکہ اس وقت ایک ٹارگیٹ ہے سب کے پاس کہ کس طریقے سے دوبارہ اپنی جو ایکنومی ہیں اس کو اٹھائے جائے کس طریقے سے جی ٹی پی کو دوبارہ رائز کرائے جائے تو اس طرح کے ٹارگیٹس ابھی سرکار کے پاس ہیں تو ابھی ٹارگیٹ کے بیچ سرکار کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پندرہ جون کے بعد لاکڈاؤن لگا دے حالانکہ ہندوستان پانچ میں نمبر پر آ چکا ہے سب سے ورسٹ جو کیسز یہاں پر ملنے ہیں سب سے پہلے یو ایسے ہے پرازیل ہے رشیا ہے یوکے ہے اور اس کے بعد ہندوستان ہے تو ہمیں منو کامنا یہی کرنا چاہیے کہ ہندوستان بس یہی رہے اس سے آگے نہ جائے تو پھر کسی اور انفرمیشن نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات اپنا بہت سارا خیال لگیں جو بھی پرکوشنز آپ سے کہے گئے ہیں اس ٹرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کا پالن کریں سیف رہیں گھر میں رہیں جائیں